بسم اللہ الرحمن الرحیم تراویح کی نماز تنہا اگر کوئی پڑھ رہا ہے اکیلہ پڑھ رہا ہے اس کا کیا طریقہ ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن بھی چل رہا ہے ایسی صورت میں بہت سارے آدمی ایسے ہوں کہ جو تراویح کی نماز اکیلے پڑھیں گے جماعت سے پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا اسی لیے یہ مسئلہ تفصیلاً آپ کے سامنے ذکر کروں گا آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ دیکھنا چاہیے مسائل رفعت میں اور کتاب المسائل میں اس کے علاوہ عربی کتابوں میں بھی یہ مسائل جو آپ کو بتا رہا ہوں تفصیل سے ملیں گے آپ کو سب سے پہلی بات اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں گے طریقہ بلکل الگ ہے اسی لیے یہ جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اس طریقے کو جماعت سے بلکل مت جوڑیے گا یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اکیلے پڑھ رہی ہیں اب وہ اکیلے چاہے مرد پڑھے یا عورت پڑھے دونوں کے لیے یہی مسئلہ ہے جو ابھی آپ کو بتاؤں گا دوسری بات تراویہ کی نماز بیس رکات پڑھنی ہے اور سنتِ مؤکدہ ہے کوئی بغیر عذر کے اگر چھوڑ دے گا بغیر سخت مجبوری کے اگر تراویہ کی نماز نہیں پڑھے گا چھوڑ دے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو گنہگار ہوں گے گناہ ملے گا ناجائزے چھوڑنا اگر سخت مجبوری ہے ایسی عذر کی وجہ سے اگر تراویہ کی نماز چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی گناہ نہیں ملے گا ٹھیک ہے اب رہی یہ بات کہ بیس رکات تراویہ پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے بیس رکات تراویہ جو پڑھیں گے دو دو رکات کر کے پڑھیں گے دو رکات پڑھیں گے سلام پھریں گے پھر دو رکات پڑھیں گے پھر سلام پھریں گے اب یہ جو دو دو رکات ہے یہی بہتر طریقہ ہے یہی جو ہے متواتر عمل ہے اسی پہ عمل چل رہا ہے آج کل ایک نئے فتنہ بھی چل رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ چار چار رکات کر کے پڑھو ایک ساتھ یہ طریقہ جائز ہے نماز ہو جائے گی لیکن صحیح مناسب نہیں ہے یہ طریقہ جو ہے متواتر جو عمل ہے چلا آرہا ہے اس کے بھی خلاف ہے اور چند دلائل کے بھی خلاف ہے اور اس میں بھی جو ہے فقہہ کا بھی جو ہے بلکل واضح طور پر جزیہ ملتا ہے فقہہ کے کتابوں میں کہ دو دو رکات کر کے پڑھو اس کے بھی خلاف ہے اسی لئے دو دو رکات کر کے پڑھئے چار رکات یہ سلام سے مت پڑھئے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے نماز ہو جائے گی لیکن مناسب نہیں ہے ایسا کرنا اس کے لئے رہی یہ بات کہ قرآت کیسے کریں گے قرآت میں کیونکہ قلب پڑھ رہا ہے اسے اختیار ہے اگر یہ چاہے گا زور زور سے جیسے امام صاحب زور زور سے پڑھتے ہیں ایسے یہ بھی زور زور سے قرآت کر کے پڑھ سکتا ہے اگر مرد ہے اگر عورت ہے بالکل آہستہ آہستہ پڑھے گی عورت کے لئے زور سے قرآت ہے ہی نہیں کوئی بھی نماز ہو ٹھیک ہے یہ رہا قرآت کے بارے میں اور قرآت کے بارے میں جو اختیار میں نے کہا ہے کہ آہستہ پڑھے یا زور سے پڑھے چاہے گا تو زور زور سے قرآت کر سکتا ہے چاہے گا آہستہ آہستہ قرآت کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے ایسی صورت میں زور سے قرآت کر کے تراویح کی نماز پڑھے زور زور سے جیسے قرآت زور سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہنگامہ مچانے لگے زور زور سے چلا کر شور مچانے لگے وہ نہیں ہے بس جیسے اونچی آواز میں ادمی قرآت کرتا ہے جیسے امام صاحب عام نمازوں میں قرآت کرتے ہیں اس طرح وہ قرآت کر کے نماز پڑھے یہ بہتر طریقہ ہے زور سے پڑھنا تراویح کی نماز اکیلے میں اگر آپ جماعت سے پڑھ رہے ہیں وہ تو الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیت کیسے کریں گے تراویح کی نیت نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل میں اگر آپ سوچ لیتے ہیں میں تراویح کی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر بس ہو گئی آپ کی نماز یہی ہے نیت نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں اور جو دل میں آپ سوچ رہے ہیں جو کرنے آپ دل میں کرنا چاہ رہے ہیں اس کو زبان سے ادا کر لیں گے تو پھر تب بھی درست ہے اور یہ بہتر ہے زبان سے ادا کر لینا کوئی ضروری نہیں ہے زبان سے جس طرح عام طور پہ لوگ جو ہے نیت کرتے ہیں زبانی طور پہ رٹہ مارتے ہیں وہ طریقہ ضروری نہیں ہے کر لیں گے تو ٹھیک ہے جائز ہے اصل تعلق نیت کا دل سے ہے ٹھیک ہے اب رہی ہے بات کہ جو قرآت کریں گے ان میں چند باتوں کا لحاظ رکھیں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے تراویح کی نماز میں کوئی صورتیں مخصوص نہیں ہیں کہ انہی صورتوں کو پڑھیں گے تب ہی نماز ہوگی اسی ترتیب سے پڑھیں گے تب ہی نماز ہوگی علم طرح سے لے کر ناس تک پڑھیں گے تب ہی آپ کی نماز ہوگی تراویح کی نماز ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی یہ جو علم طرح سے لے کر سورے ناس تک رکھا گیا ہے یہ ایک آسانی کے لیے ہے تاکہ جب ناس تک آپ پہنچ جائیں گے ترتیب وار کرات کرتے کرتے ایسی صورت میں آپ کی دس رکعت ہو جائے گی پھر جب آپ دوبارہ علم طرح سے ناس تک پہنچ جائیں گے تو آپ کی بیس رکعت ہو جائے گی حساب رکھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگا اسی لیے یہ کہا جاتا ہے عام لوگوں کے لیے ورنہ آپ جس طرح چاہیں گے اس طرح کرات کر سکتے ہیں کوئی بھی صورت آپ رکعت میں پڑھ سکتے ہیں پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن کی آیتیں کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں چاہے وہ تیس پارے سے ہو یا ایک پارے سے ہو یا دس پارے سے ہو لیکن چند باتوں کا خیال رکھئے گا وہ کیا ہے سب سے پہلی بات جیسے میں مثال دے کر سمجھا دوں آپ کو صورت لہب کے بعد کیا ہے صورت جو ہے اخلاص ہے جس کو آپ کو اللہ احد کہتے ہیں اس کے بعد صورت فلک ہے اس کے بعد صورت ناس ہے ترتیب وار ہیں یہ جو ترتیب وار ہیں ترتیب وار پڑھنا بہتر ہے بیچ میں ایک صورت کا چھوڑ دینا جیسے آپ نے صورت لہب پڑھا صورت لہب پڑھنے کے بعد صورت اخلاص کو آپ نے چھوڑ دیا صورت فلک پڑھا بیچ میں ایک صورت مکمل آپ کی چھوڑ گئی اس طرح کرنا بہتر نہیں ہے مکروع تنزیحی ہے سواب تو کمی نہیں ہوگی سواب میں لیکن مناسب نہیں ہے اچھا نہیں ہے ایسا کرنا مسلسل پڑھئے ایک کے جو صورت ہے اس کے بعد جو صورت ہے وہی پڑھئے ورنہ کم سے کم دو صورت یعنی بیچ میں ایک صورت مت چھوڑیے دو صورت چھوڑ کے پھر آگے پڑھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ایک صورت آپ پڑھتے ہیں بیچ میں دو صورت چھوڑ دیتے ہیں صورت لہب پڑھتے ہیں اس کے بعد صورت اخلاص ہے صورت فلاق ہے اس کو چھوڑ دیئے صورت ناس پڑھے کوئی حرج نہیں کوئی مکرو کوئی کراہت نہیں کیوں کیونکہ آپ نے ایک صورت نہیں چھوڑی بیچ میں ایک صورت چھوڑنا یہ مکروح تنزیحی ہے رہی یہ بات اگر الٹا پڑھیں گے جیسے صورت لہب ہے اس کے بعد صورت اخلاص ہے آپ نے پہلے صورت اخلاص پڑھ دیا پھر دوسری رکعت میں صورت لہب الٹا قرآن پڑھ رہے ہیں الٹے طرف سے جو صورت جو ہے بعد میں اس کو پہلے پڑھ کے پھر اس کے بعد اس سے پہلے والی صورت پڑھ رہے ہیں ایسی صورت میں نماز مکروح تحریمی ہوگی اسی لیے اس کا خیال بہت ضروری ہے نماز تب بھی ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا گنہگار ہوگا آدمی اگر جان بجھ کر کرتا ہوگا جانتا نہیں تھا تو کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اب ذرا سمجھئے اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کو صرف ایک ہی صورت یاد ہے جس کو دو چار صورت یاد ہے دو صورت یاد ہے پہلی رکعت میں ایک صورت پڑھ لے پہلی والی صورت پھر بعد میں دوسری رکعت میں دوسری صورت پڑھ لے پھر جب اور دو رکعت پڑھے گا کیونکہ دو رکعت پڑھے گا ہر رکعت میں وہ ایک صورت پڑھے پھر دوسری صورت پھر ایک صورت پھر دوسری صورت یعنی الگ الگ صورت پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے اگر اسی طرح کوئی آدمی ایک ہی صورت اس کو یاد ہے وہ کیا کرے گا وہ اس طرح کرے گا پہلی رکعت میں جو صورت پڑھا ہوگا ایک ہی صورت اس کو یاد ہے جو صورت وہ پہلی رکعت میں پڑھا ہوگا الحمد و شریف کے بعد دوسری رکعت میں بھی بلکل وہی صورت پڑھے گا کوئی بات نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جہاں سمجھ لیجئے کیسے پڑھیں گے وہ ذرا تفصیل بتا دیتا ہوں وہ اس طرح پڑھیں گے نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑھیں گے سنا مکمل پڑھنے کے بعد آعود باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد سور فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد آمین کہیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر سورہ پڑھیں گے کوئی بھی ایک سورہ پڑھ لیں گے اس کے بعد رکوک ہو جائیں گے رکو میں اللہ اکبر کہتے ہو رکوک ہو جائیں گے رکو میں تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ سات مرتبہ جتنی مرتبہ آپ سے ہو سکے آسانی کے لیے تو آپ جو ہے تصبیح پڑھیں گے سبحان ربیالعظیم تین مرتبہ پڑھیں گے یا پانچ مرتبہ بھی ہو سکے تصبیح پڑھنے کے بعد سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے جب مکمل کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد ربنا لکل حمد کہیں گے اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں گے تین مرتبہ سجدے کی جو تسبیح ہے سبحانہ ربی العالی اس کو تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ جو بھی وہ پڑھیں گے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھیں گے ایک سجدہ آپ کا ہو گئے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے مرٹبہ سیدھے ہو جائیں گے دوسرا سجدہ آپ کر رہے ہیں پھر تین مرتبہ پانچ مرتبہ سات مرتبہ جو بھی ہو تسبیح پڑھیں گے اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی اب اس کے بعد جو ایک رکعت ہو گئی ہے اس کے بعد جو آپ کھڑے ہو گئی ہے دوسری رکعت میں اب آعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے اب سنا بھی نہیں پڑھیں گے اب سیدھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سور فاتحہ شروع کردیں گے اب سورہ فاتح کے بعد آمین کہیں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے پھر کوئی بھی سورہ پڑھیں گے اس کے بعد رکو کریں گے سجدہ کریں گے دو سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ کر اکتہیات پڑھیں گے مکمل اکتہیات پڑھیں گے اکتہیات مکمل پڑھنے کے بعد پھر درود شریف پڑھیں گے درود ابراہیم پڑھنا بہتر ہے اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے دعا پڑھ کے سلام پھیر دیجئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہوئے دائینی طرف سلام پھرئیے گا دائین کندے کو دیکھئے گا بائین طرف سلام پھرئیے گا بائین کندے کو دیکھئے گا یہ رہا اس کا طریقہ اب چند باتیں یہاں پر یاد رکھئے گا جب آپ کی چار رکعت نماز ہو جائے تراویح کی دو دو رکعت کر کے پڑھیں گے جب چار رکعت ہو جائے گی آپ کی تو بیٹھ کر کچھ دیر تصویحات کریے کچھ دیر بیٹھ کر دعا وغیرہ کریے کچھ دیر بیٹھ کر عام مطلب کچھ دیر بیٹھنا ہے استراحت کہتے ہیں آرام کرنا اب آرام کرنے میں آپ کو اختیار ہے چاہے آپ تصویح پڑھیں یا ذکر کریں یا اللہ اللہ کریں یا پھر اس کے علاوہ قرآن کچھ دیر تلاوت کر دیں جو میں چاہیں آپ کر سکتے ہیں عبادت کریے اس وقت میں کوئی بات نہیں ہے چار رکعت کے بعد پھر اس کے بعد پھر سے دو دو رکعت کریں پھر چار رکعت پڑھئے اس طرح کر کے ہر چار رکعت ہر چار رکعت کے بعد کچھ دیر آپ کو بیٹھنا ہے اور کچھ تذبیحات وغیرہ کرنا ہے اس کے لئے دعا بھی بتائی جاتی ہے وہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی دعا ضروری بھی نہیں ہے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں اگر یاد ہو آپ کو نئے یاد ہو تو تذبیحات کر یہ کوئی بات نہیں ہے تو اس کے بعد جب آپ کی بیس رکعت ہو جائے گی تراویح کی نماز جب بیس رکعت ہو جائے اس کے بعد دعا کر لیجئے گا تراویح کی نماز کے بعد دعا ہے اب تراویح کی نماز دعا کرئے گا دعا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر جس طرح عام طور پر نماز میں دعا کرتی ہیں اس کے بعد پھر سے آپ ویتر نماز پڑھئے گا تراویح کے بعد پڑھئے گا تراویح سے پہلے پڑھنا مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے تراویح کے بعد ہی پڑھنا چاہیے اور دعا تراوی کے بعد کریے گا ویتر نماز جب آپ تین رکعت پڑھ لیں گے اس کے بعد ویتر نماز کے بعد دعا مت کریے کیونکہ ویتر نماز کے بعد دعا نہیں ہے یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اور بھی چند باتیں اس میں بہت تفصیلات ہیں اس کو میں چھوڑ رہا ہوں اور یہ مکمل طریقہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اور یہ طریقہ میں نے جو بتایا ہے عورتوں کے لئے بھی ہے مردوں کے لئے بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں